اور ہمیں تانہ دیا جاتا ہے کہ جس امام کو تم نے مانا اس امام کو دیکھو پیدا کہاں ہوا ہے تمہیں امام مکہ کا نہیں ملا تمہیں امام مدینہ کا نہیں ملا تمہیں امام ملا تو کوفہ کا ملا ہے دیکھو تمہارا امام پیدا کہاں پہ ہے یہ کوفہ کرینے والا الکوفی لا یوفی یہ بے وفا لوگ تمہیں امام ملا تو کوفہ کا ملا مامو کانین کے دوستو اور اس کانفرنس میں آنے والے اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کے فرزندو اگر کوئی آپ سے پوچھے تمہارا امام کہاں کا ہے سینہ تانکک ہے میرا امام کوفہ کا ہے اگر وہ تم سے پوچھے تمہارا امام مکہ اور مدینہ کا نہیں ہے ایک قدم آگے بڑھ کے گئے ہمارا امام امام اول ہے امام مالک بعد میں امام شافی بعد میں امام احمد بعد میں امام بخاری بعد میں امام مسلم بعد میں ہمارا امام پہلا امام ہے پہلے امام کو مکہ میں نہیں پہلے امام کو مدینہ میں نہیں پہلے امام کو آنا ہی کوفہ میں چاہیے کیا کہنا ہے بولو کیا کہنا ہے پہلے امام کو پہلے امام کو کہانا چاہیے تھا مکہ میں نہیں مدینہ میں نہیں بلکہ کوفہ میں ایک بندے کو تاجب ہوتا ہے کہ پہلا امام کوفہ میں آنا چاہیے تھا آپ نے کہنا جی ہاں کوفہ میں آنا چاہیے تھا اس لیے کہ ترتیب یوں ہے ایک دنیا میں بڑا ہے اس کا جانشین چھوٹا ہے جہاں سے بڑا جاتا ہے چھوٹا وہی پہ آتا ہے توجہ رکھنا سید البشر کے جانشین ابو بکر ہے مدینہ سے گے عمر مکہ سے چلے ہیں عمر مدینہ میں شہید ہوئے عثمان مدینہ میں شہید ہوئے علی مدینہ سے مشن کو لے کے چلے ہیں علی مکہ میں شہید نہیں ہے علی مدینہ میں شہید نہیں علی مکہ سے مدینہ مدینہ سے کوفہ گے ہیں علی المرتضی کے جانشین جن خلفانے بننا تھا میرے نبی کے چار جانشین وہ ہیں جنہیں خلف راشدین کہا ان میں پہلے ابو بکر ہیں دوسرے عمر ہیں تیسرے عثمان ہیں چوتھے علی ہیں فقہہ جو ان کے جانشین بنے ان میں چوتھے امام احمد ان میں دوسرے امام شافی ان میں دوسرے امام مالک ان میں پہلے امام ابو حنیفہ خلف راشدین میں آخری حضرت علی ہے فقہہ میں پہلے امام آزم ابو حنیفہ جہاں بڑا مشن چھوڑ کے جائے چھوٹا وہاں سے لے کے چلتا ہے نبوت مدینہ سے اٹھی صداقت مدینہ سے چلی حضرت صدیق مدینہ سے گے عمر مدینہ سے چلے ہیں عمر مدینہ میں شہید عثمان مدینہ سے نکلے ہیں عثمان مدینہ میں شہید علی مدینہ سے مشن لے کے چلے ہیں حضرت علی کوفہ میں شہید ہوئے تو ان کے جانشیر امام ابو بکر امام ابو حنیفہ کو کوفہ میں آنا چاہیے تھا علی جاتے مکہ سے ابو حنیفہ آتے مکہ میں علی جاتے مدینہ سے ابو حنیفہ آتے مدینہ میں جب علی گے کوفہ سے تو پہلے امام آئے کوفہ میں جہاں بڑا چھوڑ کے جاتا ہے چھوٹا وحی سے مشن لے کے چلتا ہے کوفہ آخری امام خلیفہ کا اگر جائے شہادت ہے تو کوفر پہلے فقیح کا جائے ولادت ہے جان سے علی گے ہیں وہاں ابو حنیفہ موسیقا